کچھ ماہ پہلے عام آدمی پارٹی نے فائر این ایمرجنسی سرویسز کا ریکروٹپنٹ سکیم کا کھلاسہ کیا تھا اور اس کے بعد اس کھلاسے سے جو ہے پورے جمہو کشمیر کے اندر سنسنی فیل گئی اور اب اس گھٹالے کو مادر آف آل سکیمز کہا جا رہا ہے اگر تھوڑا اس کی پریشت بھومی میں جائیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2013 میں 696 پوستز ڈپارٹمنٹ ریکروٹپنٹ بورڈ فائر این ایمرجنسی سرویسز دوارہ نوٹیفائی ہوئی 2013 میں جس میں فائرمن اور فائرمنٹ ڈرائیورز کے پدوں کے پرتی نیوکتی ہونی تھی اور پوری پرکریہ کو سمپن ہونے میں سات سال سے زیادہ لگے لیکن ان سات سالوں میں اس بھرتی پرکریہ میں تین بار گھٹالے ہوئے تین بار گھٹالے ہوئے اور سب سے بڑا گھٹالہ 2020 کی پریقشہ میں آیا کیونکہ بہت سارے جو ایگریوڈ ایسپیرنٹس تھے وہ ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ نے ڈریکشنز دیتے ہوئے ایکزیمز کو ریکنڈک کرانے کا فیصلہ لیا اور جب انیس ستمبر 2020 میں فائر این ایمرجنسی سرویسز کے 696 پدوں کے لیے ایکزیم کی گھوچنا ہوئی ساتھیوں انیس ستمبر یعنی ایک دن پہلے پیپر لیک ہوتا ہے کشمیر کے اندر پیپر بکتا ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا اور بیس تاریخ کو بھی صبح پیپر لیک ہوتا ہے سوشل میڈیا پر موبائل فونس پر ایکزیم ہوتا ہے اور جن بچوں نے پیپر کھریدے ہیں جن کی یوگیتہ صرف آٹھ بھی پاس اور دس بھی پاس ہے وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں مزے کی بات دیکھئے تین اکتوبر کو ان کی سیلیکٹ لسٹ نکلتی ہے اس دن سیٹڈے ہیں اور اس ایجنسی کے ڈائٹ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے پھر ایک اورٹ اچھے سامنے آیا کی گزن فر نبی کو کشمیر کے فائر ایم ایم ایجنسی سرویسز کے ہیڈکوارٹرز میں ملایا گیا تین دن تک اسے پوچھتا چھوئی ایک دن پانچ شام کے پانچ بجے سے لیکن نو بجے تک دوسرے دن پانچ بجے سے لیکن آٹھ بجے تک پھر تیسرے دن چار بجے سے لیکن سات بجے تک تین دفعہ سے پوچھتا چھوئے اسے ثبوت دیئے ان کو جیسے تین ممبر کی کمیٹی کا آتا پتا نہیں ویسے اس ہیڈکوارٹر میں جو پوچھتا چھوئی اس کا بھی کچھ پتا نہیں اس کے بعد اسی گزن فر نبی کو فون آتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے راج بھون سرنگر میں ملنے کے لیے اور یہ جاتا ہے اور ان کو ثبوت بھی دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارا نام مت بتانا راج بھون سرنگر میں ہوم ڈپارٹمنٹ سے آفیسرز ہیں وہ کہتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہیں ہمیں اپنے ثبوت دے دیجئے ثبوت انہوں نے دیئے زندہ جاگتے ثبوت نکل ہونے کے ثبوت پیپر بکنے کے ثبوت دھاندلیوں کے ثبوت امپرسنیشن کے ثبوت یہ کیسا نظام چل رہا ہے فائر این امرجنسی سرویسز ایک زندہ جاگتا گھوٹالہ ہے جے کے پی ایس آئی ایف ڈبل اے اور جے ڈبل ای ای کے جو ایکزیم رد ہوئے اس سے بھی بڑا گھوٹالہ ہے لیکن سرکار اس سے سنگیان نہیں لے رہی دال میں کچھ کالا ہے یا تو سرکار بہری ہے اب عام آبنی پارٹی کو جنورت ہے کہ ان کو ایک ہیرنگ ہیڈز دیے جائیں جسے سنتے ہیں ایسا سمیں آگیا ہے یا یہ سرکار بھرست نیتاؤں کو بھرست ادھیکاریوں کو اور بھرست ایجنسی والوں کو پر پردہ ڈال رہی ہے ہماری دیمانڈ ہے عام آبنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس کی سی بی آئی کی جانچ ہو اس پورے گھوٹالے کی سی بی آئی کی جانچ ہو اور یہ جو اگزیمنیشن ہوئے ہیں جو آپ کے ریکروٹمنٹ سیلیکشن اور اپوائنمنٹ پروسس اس کو وائیڈ ایپ انیشو ڈیکلیئر کیا جائے یعنی کہ شروعات سے اس کو رند کر دیا جائے اور نئے سیرے سے دنوں وہ نئے سیرے سے جو ہے وہ بھرتی پرگریہ شروع ہونی چاہیے تاکہ جمہو کشمیر کے یوہان کو ان کا حق اور انصاف ملیں